بیچارہ کسان آیت اللہ العظمان نخدقی کے پاس گیا کہ قبلہ میری فصل پر یہ جو مکڑیاں ہوتی ہیں کیا ہوتے ہیں ٹیڑیاں ہوتی ہیں جو حملہ کرتی ہیں فصلوں کو ختم کر دیتی ہیں کہ ان حشرات نے میری فصلوں پر حملہ کیا ہے تو آپ کوئی دعا بتائیے کوئی ورد بتائیے ان کے لیے مشہور تھا کہ اگر پاکستان سے کوئی بیچارہ مومن ازادار ایران جاتا اور ان کو کہتا کہ مولانا صاحب میری والدہ پاکستان میں بیمار ہے یا میرے والد بیمار ہیں یا میرے بھائی بیمار ہیں یہ کیا کرتے تھے نخد یعنی چنے دیتے تھے یا کبھی انجیر یا کبھی کھجور دیتے تھے اور اس پہ ایک دعا بڑھتے تھے کہتے تھے تو یہاں کھا دے تیری ماں کو شفا وہاں مل جائے گی یعنی ماں بھی نہیں کھاتی تھی کہتا تھا تو یہاں کھا لے شفا تمہاری ماں کو وہاں مل جائے گی یعنی لائن لگی رہتی تھی لوگوں کی ان کے دروازے پر اب ہی بھی لوگ حرم امام رضا میں جاتے ہیں ان کی قبر پہ اوپر جا کے امام رضا کو نخدقی کا واسطہ دیتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کیونکہ مرنے کے بعد ان کی پرواز رکتی نہیں ہے جو علماء زہدہ آپ دیکھتے ہیں آقا بہجت جیسی شخصیات مقدس اردبیلی جیسی شخصیات یہ نہیں کہ آپ کا سفر رک جاتا ہے یہ سفر علم یہ سفر نور یہ سفر معرفت مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے مرنے کے بعد بھی ان کی ارواح کو خدا طاقت دیتا ہے ولایت جزئی عطا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کام کرو جب فصل پہ جاؤ تو یہ جو حشرات حملہ کرنے آتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو فارسی میں تو ملخ بولتے ہیں مجھے اردو میں نام نہیں آرہا ٹیڈیاں بولتے ہیں تو کہا ان ٹیڈیوں کو میرا سلام دینا جیسے جاؤ فصل پہ کھڑے ہو جاؤ اور انہیں کہنا ہے کہ نخدقی نے سلام بھیجا ہے اور کہنا ہے کہ نخدقی کہہ رہا ہے کہ جب فصلوں پر آؤ تو فروٹ مت کھانا پتے کھانا مطلب جو پھل ہے مغز ہے اسے نقصان نہیں پہچانا تمہیں کھانا ہے تو پتے کھا لینا اب اس کو پتا تو تھا آغای نخدقی صاحب کرامت ہیں صاحب استقامت ہیں روح و نفس نفس علی ہے ان کے وجود میں تو کتم گیا اب دائم آئے دیکھ رہا تھا دوسرے کسان دیکھیں گے اور وہ لوگا سلام ہے تو پاگل آدمی کہاں آگیا ٹیڈیوں کو سلام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نخدقی نے کہا ہے کہ فروٹ نہ کھانا پتے کھا لینا کہ تو جب میں نے دائم بھائیں دیکھا جب کوئی نہیں تھا اس کے بعد میں نے بلند آباز میں کہا کہ نخدقی تمہیں سلام دے رہا تھا اور اس نے یہ کہا کہ پتے کھانے ہیں تو کھا لینا لیکن میری فصلوں کو نقصان نہیں دینا کہتا ہے واقعا جیسے میں نے سلام بھیجا جب میری فصلیں اترین تو پتے وہ کھا چکے تھے لیکن وہ جو دانہ تھا اس کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا سلوات فڑے محمد و آدم محمد محمد و آجل کوئی شاید بولے کہ یہ آپ آج جمعانے کی باتیں کریں کوئی ریفرنس بھی دیں جناب ابو ذر کا واقعہ مشہور ہے ابو ذر نمازی تھا ابو ذر عابد و زاہد تھا جب جناب ابو ذر رسول خدا کے پاس کہنے لگے یا رسولہ مجھے وقت نماز ہوتا ہے ابو ذر چروہت سے بکریاں چرانے جاتے تھے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے بکریاں لوگوں کی ہیں امانت ہے لوگوں کی ایک طرف اللہ کی نماز دوسری طرف لوگوں کی امانت کروں تو کیا کروں اور ڈر ہے میں نماز پڑھوں یا پیچھے سے بھیڑیا آکے کسی بکری کو اٹھا کے لے کرنے چلا جائے کوئی شیر آکے بکریوں پہ حملہ نہ کر دے رسول خدا نے فرمایا کہ ابو ذر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آج کے بعد جب نماز پڑھو تو شیر جب حملہ کرنے آئے تو شیر کو محمد کا سلام دینا رسول کا سلام دینا اور سلام دینے کے بعد کہنا کہ میں رسول کا غلام ابو ذر ہوں اور رسول خدا نے کہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری بکریوں کا خیال کر ابو ذر کہتا ہے اسی طرح ہوا ایک دن نماز پڑھ رہا تھا ایک شیر نے حملہ کیا اور جیسے حملہ کیا میں نے کہا ہے شیر رسول خدا نے سلام عرض کیا ہے میں رسول کا غلام ہوں اور انہوں نے حکم دیا ہے جب تک میری نماز ختم نہیں ہوتی تو میری بکریوں کو خیال کر کہ جب تک نماز پڑھ رہا تھا شیر میری بکریوں کو خیال کر رہا تھا اگر یہ نفس ترے اندر آ جائے اگر یہ پاور ترے اندر آ جائے اگر یہ طاقت ترے اندر آ جائے اب یہ نہیں کس لالچ میں عبادت کرو عبادت اللہ کے لئے کرو کئی لوگ اس چکر میں عبادت کرتے ہیں کہ یہ طاقت مل جائے وہ طاقت ملے پھر طاقت ملتی بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ لالچی کو نہیں دیتا جس کے اندر حب زات ہے جو کچھ کرو کس کے لئے کرو اللہ کے لئے کرو لوگوں کے لئے نہ کرو ریاکاری نہ کرو آج سب سے بڑا مسئلہ معاشرے کا یہ ریاہ ہے انہا لاللہ تو اللہ کی طرف سے آئے جو کچھ کرے کس کے لئے کرے اللہ کے لئے کرے ذرہ برابر تمہاری نیت میں یہ آیا کہ میں لوگوں کے لئے کر رہا ہوں وہ پوری عبادت کیا ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے پردہ کر اللہ کے لئے غیرت کر اللہ کے لئے حیاء کر اللہ کے لئے کیوں اس بندے کی عبادت کا سباب بہت ہے جو میں نے کل بتایا جو بندہ خلوت میں گناہ نہیں کرتا الورع فی الخلوہ ہے نا کیوں کیونکہ کئی اوقات ہم لوگوں کے سامنے متقی بنتے ہیں لوگوں کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے نہیں سیونٹی پرسنٹ جو ہم کام کرتے ہیں لوگوں کی وجہ سے وہ جوب ہو وہ شادی ہو وہ گھر کا منانا ہو وہ کپڑوں کا پہننا ہو ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں لوگ کیا بولیں گے کپڑے سے پہنوں لوگ کیا بولیں گے کام وہ کروں لوگ کیا بولیں گے تو جب لوگ بیچ میں آتے ہیں عبادت کا سواب ختم ہو جاتا ہے فرما ہے تو کئی گناہوں سے خود کو بچاتا ہے لوگوں کی وجہ سے لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے اس وقت لوگ نہیں ہوتے ماں باپ دیکھ نہیں رہی ہوتے اس وقت جب تو خود کو گناہ سے بچاتا ہے تیری نگاہ میں صرف وحدہو لا شریک ہوتا ہے پروردگارِ آلم ہوتا ہے موسیقی